پردار منتری نرینڈر موڈی نے کس طریقے سے پاکستان کو بھارت میں چناؤ کے بیچ لا دیا ہے اور کانگریس کو آڑے آتھو لیا یہ بھی آپ کو عطا تھے پردار منتری آرند میں دراصل چناؤی سبا کو سممودد کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں کے شہجادے کو پردار منتری بنا دیا جائے اور کس طریقے سے پاکستان پر انہوں نے حملہ بولائی وہ بھی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں دراصل بتاتے ہیں کہ پردار منتری نے کہا کہ پہلے دوزیر جاتے تھے جب حملے ہوتے تھے بھارت میں تو سبوت کی طور پر دوزیر دیے جاتے تھے لیکن ہم ہماری سرکار نے آتنکوادیوں کو گھر میں گھس کر کے مارا ہے کس طرقے سے پاکستان پرست بتایا ہے پردار منتری نرینڈر موڈی نے کانگریس کو اور پاکستان کس طرقے سے چاہتا ہے کہ شہزادے یہاں کے پردار منتری بن جا اور اسے آتنکوادیوں کو دیش میں بھیجنے میں آسانی ہو جائے یہ بتانے کی کوشش کیے پردار منتری نرینڈر موڈی نے تو ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے لوگ سبا چناؤں جیسے جیسے اب آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے سیاسی تپششی بڑھتی جا رہی ہے موڈی گارنٹی کے ساتھ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میدان موڈتری بی جی پی کا سیاسی ایجنڈا پہلے چرڑ میں کانگریس کو دیش کے ستہ سے بیدخل ہوئے دس سال ہو گئے ہیں اور موڈی سرکار کا دوسرا ٹم بھی پورا ہو رہا ہے لیکن چناؤں پرچان میں پرانی باتیں پھر سے گونجنے لگی ہیں دوسرے چرڑ کی ووٹنگ سے پہلے پی ایم موڈی نے ہندو تکی پچھ پر بیسات بچھانے شروع کر دی اور کانگریس کو مسلم پرست پارٹی بتانے میں جوٹ گئے اس کے چلتے ایک بار پھر سے ہندو مسلمان ہنمان گھس پیٹھ یہ جیسا نیریٹیو سیٹ کیا جانے لگا ہے اور اب تیسرے چرڑ کے چناؤں سے پہلے پاکستان کی بھی انٹری ہو گئی ہے راہل گانڈی کے نام لیے بغیر پی ایم موڈی نے کہا کہ پاکستان شہزادی کو پی ایم بنانا چاہتا ہے آتنگواد کو لے کر پہلی کی سرکاروں پر نشانہ سادھتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ پہلے اوڈوزیر دیا جاتا تھا لیکن موڈی سرکار ڈوزیر دینے میں وقت ختم نہیں کرتی گھر میں گھس کر سیدھا آتنگ چوکو مارتی ہے جو دیش کبھی آتنگ کی ایکسپورٹ کرتا تھا وہ آٹے کے ایمپورٹ کے لیے دردر بھٹک رہا ہے جس کے ہاتھ میں کبھی بم گولا تھا اس کے ہاتھ میں آج بیخ کا کٹو رہا ہے سکشم درشن ینتر لے کر کے بھی کانگریز کو دھوننا مجھتی لہو رہا ہے لیکن مجھا یہ ہے کہ یہاں کانگریز مر رہی ہے اور وہاں پاکستان رو رہا ہے آپ کو پتا چلا ہوگا کانگریز کے لیے اب پاکستانی نیتا دعا کر رہے ہیں سہجادے کو پدھان مطری بنانے کے لیے پاکستان اتاولا ہے آپ نے کل دیکھا ہوگا تو پدھان منطید نرین لبودی نے سیدھے کانگریز کو نشانے پر لیا ہے پاکستان کو آئینہ دکھایا اور پاکستان کے خلاف جو کارروائی ان کی سرکار نے کیا اس کا بذکر دراصل پدھان منطید نرین لبودی آرند کے چناوی سوا میں کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور راہل گاندی کا نام لیے بغیر انہوں نے راہل گاندی کو ہی نشانے پر لے لیا تو ان کی جو دس بڑی باتیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دس بڑی باتیں کون کونسی ہیں یہ آپ دیکھیں گے دراصل پدھان منطید نے سیدھے طور پر کائیک کانگریز کر رہی ہے پاکستان مر رہی ہے اور کانگریز مر رہی ہے تو پاکستان ٹڑ پر آئے سیاہ جادے کو پی ایم بنانا چاہتا ہے پاکستان اور بیتا بیر ستوکش بی انتر سے بھی کانگریز کو ڈونڈے نہیں نئی ڈونڈا جا سکے گا یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے موڈی سرکار ڈوزیر نہیں جواب دیتی ہے گھر میں گز کر کے مارتی انہوں نے کہا ہے کانگریز کا سب سے بڑا ووٹ بینک مسلمان ہے یہ بھی انہوں نے بتانے کی کوشش کیے اسرائیلی سے مسلم ووٹ بینک کو کانگریز نے پالا پوسہ ہے ووٹ بینک کا آئے انہوں نے کانگریز سمیدھان بدلنا چاہتی ہے یہ اُلٹا آروپ اب پردان منطیر نرین نمودی نے مڑا آئے کانگریز لکھت مدے کہ سمیدھان نہیں بتلے گی کانگریز کی نیت میں ہی کھوٹ ہے پردان منطیر نرین نمودی نے یاروپ لگایا اور وپکشی کٹبندہ نے کہا ووٹ جہاد کرو ماریا نے جس طریقے سے کہا اسے لے کر کے انہوں نے سیدھے طور پر نشانے پر لیا سماتھواتی پارٹی کی دیتا سلمان خونچیت کی بھتی جی نے جو بیان جی آئے ووٹ جہاد کو لے کر کے اس پر انہوں نے نشانہ ساتھا ہے